نائیہ میں پتا ہمارے بچے کدر ہے جندہ ہے صحیح ہے جسلام غلطی سے سرحد پار کرنے والے تین بچے پاکستان واپسی کے منتظر سات ماہ پہلے تینوں بچے سرحد پار کر گئے بھارتی عدالت کا تینوں بچوں کو رہا کرنے کا حکم بھارت نے واپس بھیجوانے سے انکار کر دیا حکومت نے بچوں کی واپسی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا نائنٹی ٹو نیوز نے بھارت میں قید بچوں کا معاملہ اٹھایا تو حکومت کو ہوش آ گیا ابھی تک پاسپورٹ ہی جاری نہیں کیے گئے حکومتی اہلکار کئی ماں سے ہیلے بہانے کر رہے ہیں بچے کے والد کی دہائی سارم بڑھنی کہتے ہیں بھارت بچوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کرے تین ہفتوں سے لاپتا بلاؤگر سلمان حیدر اپنے گھر پہنچ گئے اولیس کے مطابق سلمان حیدر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں بلاؤگر سلمان حیدر اسلام آباس سے لاپتا ہوئے تھے زبین پھٹینہ آسمان گرا شکرگڑ کے گاؤں میں باپ نے دو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا دم خود جانے سے ایک بچی جان بھاگ دوسری بچی کو اہلے علاقہ نے بچا لیا بچی تشویش ناکھالک میں اسپطال منتقل ملزم کی رفکار پولیس کے مطابق ملزم چلاک ہے بار بار بیان بدل رہا ہے چیف جسس اور پاکستان نے غیر میاری سٹینٹ سے متعلق از خود نوٹس سماعت کے لیے بینچ بنا دیا چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یکن پروری سے کیس سنے گا پرین کونڈ نے چاروں سبائی سیکسٹریز ہیلپ اور ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کر لیا امران خان نے انڈر 23 گیمز کے لوگو اور ٹروفی کا افتتہ کر دیا امران خان کا کہنا تھا میرا مقابلہ نواز شریف سے ہے سپورٹس بڑا ہونے سے روکتی ہے شہباز شریف اور پرویز خطک کا کوئی مقابلہ نہیں جولرز گل آیان علی کے ستارے گردش میں ایسیل سے نام نکالنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ سے گھوم گھما کر سپریم کورٹ پہنچ گیا وزارت داخلہ نے فیصلے کے خلاف اپیل کر دی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کے دارہ کار سے باہر تھا تراشی میں لیاری پولیس کی تابر توڑ کاروائیاں قتل، اغواب، بھتہ خوری اور سٹریٹ پرائم میں ملوث چار ملزمان کو دھڑ لیا بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا دریندہ گرفت میں آ گیا تالہ توڑ گروپ نے پولیس کو ستگنی کا ناچ نچا دیا کورنگی میں چوٹ دس دکانوں کے تالے توڑ کر قیمتی سامان اور نقدی لے اڑے بل کے بالا علاقوں میں بارش اور برث باری کا سلسلہ جاری مان سہرہ میں مصلہ دھار باری سے موسم سوہانہ مردان، لوئیڈ، دیر، اسطور میں برث کے گالے گرتے رہیں پہاڑوں نے سفید چادر اور نی مری میں سیہ تھندے موسم کا مزالے نے پہنچ گئے سردی میں بھی اضافہ پاکستان سپریبل ایسوسییشن نے نئی تاریخ رقم کر دی پورے مل سے تیرہ سو پچانوے بچوں نے کھیل میں حصہ لیا بچوں نے عالمی ریکارڈ بنا ڈالا دی چونٹی کرکٹ ورلڈ کب میں شرکت کلی پاکستان بلائن ٹیم براستہ واہگا بودر کے دیلی روانہ سترہ کھلاڑیاں اور تین اوفیشلز پر مبنی سپورٹ آئی دیلی پہنچے گا آئی سی سی ٹاسک پورٹس کے سربراہ جائز کلاک کا پاکستان کا دورہ کیورٹی کا جائزہ لیں گے اور انتہا پسند ہندوؤں کے تشدد کا شرکار مارو بھارتی ہدایتکار سنجلیلا بھنساری فلم کی شوٹنگ بند کر کے مومبائی واپس چلے گئے انتہا پسندوں کا کہنا تھا کسی بھی صورت فلم کی شوٹنگ نہیں کرنے دیں گے